بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ٹیبل سپون چینی ہے اور کالا نمک ہے ہمارے پاس ہافٹی سپون لیں گے اور ہس بے ضرورت برف لیں گے تو سب سے پہلے پدینے کے پتوں کو اچھی طرح سے ہم نے دھو لینا ہے اور اس کو جگ میں اس طرح سے ڈال لینا ٹھیک ہے جی تو پدینے کے ٹنڈل نہیں ہونے چاہیے اس میں ورنہ جو آپ کا شربت ہے نا وہ کڑوا ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ تین ٹیبل سپون چینی کے ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں ہم دو گلاس بنا رہے ہیں اس لیے تین ٹیبل سپون چینی کے ایڈ کیے ہیں اور ہافٹی سپون کالا نمک کا ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہے تو آپ سفید ایڈ کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دو عدل نمبو میں نے اس طرح سے نچوڑ دیئے ہیں ہسی میں اور تھوڑا سانہ ہاف کپ تقریبا پانی کے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے نہ گرینڈ کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے اس کو گرینڈ کرنا ہے ہم نے تو یہ رمضان المبارک کی سپیشل ریسپی ہے ہم رمضان المبارک میں سمو سے پکوڑے کھاتے ہیں تو اس سے بوجھ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا شربت یہ اتنا زبردست ہے کہ کھایا پیا جو ہے نا وہ سارا حضم ہو جاتا ہے اور یہ پدینے کے فائدوں کا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے میدے کے لیے کتنا زبردست چیز ہے تو اس طرح سے ہم اس کو چھنی سے چھان لیں گے تو یہ جو اس کا چھنی میں ہے نا پدینہ وہ ہمارا زائیہ نہیں ہوگا ہم اس کو چھٹنی میں رائتے میں مطبع کسی بھی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے تو ہمیں تو ابھی صرف اس کے پانی کی ضرورت ہے تو اس طرح سے ہم اس کا پانی سارا نچوڑ لیں گے اور اس پدینے کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے جس کو بعد میں دیکھیں گے تو ہم نے گلاس لینا ہے گلاس کی کناروں پر اچھی درہاں سے ہم نے جو لیمن نمبو لگا لیں اس طرح سے اور اس کو چینی میں ڈپ کر دینا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ کناروں پر اچھی طرح سے چمٹ جائے تو اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے دوسرے گلاس کو بھی ریڈی کر لینا ہے کناروں پر اچھی طرح نمبو لگا کے تو چینی میں ڈپ کر دینا ہے اس کو بھی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا مارگریٹا اچھی طرح سے ریڈی ہو رہا ہے تو اس طرح ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس میں برف ڈال لیں گے برف آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال لیے گا جتنی آپ کو پسند ہو اور جو ہم نے نمبو والا وہ پانی پودینے کا بنا کے رکھا تھا نا وہ ایڈ کر دیں گے اور باقی تھوڑا سا جو کام ہے وہ بلکل ہم سیمپل ہے اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہے تو تھوڑا سا سیمپل پانی ڈالنے سے اس کا جو ضائق ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا مارگریٹا جو ہے نا بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اگر یہ ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا ملتے ہیں نیو ریسپی میں اللہ حافظ اللہ حافظ